اسلام علیکم بلکم ٹو پاک فونز کافی بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اگر آئی فون کی آپ نے بیٹی چینج کروائی ہے تو آپ فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ایسے ایسے کرو گے تو اندر سے آواز آتی ہے یا آپ نے گوھر کیا ہو تو اس کے دونوں جو سکرو ہیں وہ مس ہوتے ہیں یا ایک مس ہوتا ہے یا ایسے کرو تو فون بند ہو جاتا ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں جوہنا مکینک اکثر گلتیاں کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے دس پانٹس جوہنا وہ نکالے ہیں اگر آپ دس پانٹس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ گلتیاں آپ کی ویسے ہی نہیں آئیں گی اس میں ایک چیز میں بھول گیا ہوں دس پانٹ میں ایڈ کرنا کہ سب سے بہتر ہے کہ آپ دسپلی کو علیہ دا کریں میں نے ویڈیو میں دسپلی کو علیہ دا نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پون کی دسپلی کنیکٹر میں مسئلہ تھا اور اس کو فکس کیا ہوا تھا کسی نے تو میں نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ میں بیٹری چینج کر سکتا تھا آسانی سے ویسے ہی لیکن اس کی دسپلی کو اتار کے کام کرنا سب سے بہتر ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک سکریچز اور سکروڈرائیور کے سلپ ہونے سے بچنے کے لیے آپ فون کو ہاتھ میں پکڑ کے کھولیں نمبر دو سیکشن کپ لگاتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جہاں سے آسانی سے سکرین اٹھ رہی ہے یا ایک ٹپ آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ اگر آئی فون کھولنے جا رہے ہیں تو ہیڈ فون والا جو کنیکٹر ہے اس کونے میں اگر آپ لگائیں گے تو آسانی سے یہ سکرین اٹھ جائے گی نمبر تین کسی بھی سمارٹ فون کی سکرین کو اٹھانے کے لیے ہمیشہ پلاسٹر کے ٹول استعمال کریں نمبر چار بیٹری اٹھانے والا ٹول آپ نے سٹارٹ پر استعمال نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے بیٹری کے نیچے جو گم ہے اس کو ختم کرنا ہے اگر ہم غور کریں تو بیٹری کے جو کٹ والی سائیڈ ہے جو بیٹری کے چارج کنٹرولر والی کٹ ہے اس سائیڈ پر ہمیں جو آنا چھوٹے چھوٹے ٹیپ کے جو آنا ٹکڑے نظر آئیں گے جو ربڑ جن کے نیچے جو آنا دکھائی جاری جیسی اس فیض آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ آسانی سے جو آنا اٹھا سکتے ہیں آپ ٹویزر سے اس کو رول کرتے جائیں فولڈ کرتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا کھینٹے جائیں اگر آپ کو لگے کہ ہارڈ ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا جو آنا ہیٹ نیچے سے ہیٹ دے دیں گے یہ ایپل کی جو اریجنل بیٹری لگی ہوتے ہیں اس کے نیچے اکثر جو آنا یہ دیکھی جا سکتی ہے اور یہ آسانی سے اتر بھی جاتی ہے اور اگر آپ کی بیٹری نون اریجنل ہے یا بزار سے آپ نے کئی نہ کئی سے سرویس سینٹر سے لوگ آئی ہے تو اس کے نیچے گم ہو سکتی ہے آپ سپری ایوز کریں گے اس کے نیچے ہلکی سی یا اس کو ہوت ایر گن سے ہیٹ دیں گے نیچے سے تو وہ آسانی سے بھر جائے گی تو اس کو یہ اتارنے کے بعد کوئی پروپلم نہیں ہوگی اتھانے میں بیٹری کیونکہ اس نے نیچے سے بالکل صاف کر دیا نمبر پانچ تو واپس جب بیٹری آپ نے لگانی ہے تو میں اس میں ڈبل ٹیپ ہیوز کر رہا ہوں ڈبل سائیڈ والی ٹیپ یہاں پہ آپ جانا اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈبل ٹیپ یہ یوز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہلکی سی ہیٹ دیں تو یہ اکھڑ بھی جاتی ہے اور یہ نارمالی بیٹری کو اندر جانا آواز نہیں کرنے دے رہی ہوتی پکڑ کے رکھتی ہے نمبر چھے بیٹری کی فلیکس کو اچھی طرح فولڈ کریں بورڈ پر کنیکٹ کرنے کے بعد اچھی طرح اس کے دونوں سکرو اور اس کا کور لگانا کبھی نہیں بھولنا نمبر سات فون کو بند کرنے سے پہلے اور بعد میں ڈسپلی ضرور چیک کریں نمبر آٹھ فون کے جو پیچ آپ نے کھولے تھے وہ واپس لگائی ہے نمبر نو چارجر کنیکٹ کر کے دیکھیں فون چارج کر رہا ہے یا نہیں نمبر دار سب سے آخر میں ہم بیٹری کی پرفارمنس چیک کریں گے جو تین چار طریقوں سے کی جا سکتے ہیں اس کے لئے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے آج کی ویڈیو میں صرف برس چھوٹ کا جو طریقہ ہے وہ دکھا جائے گا تو کئی بار ہم برس چھوٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں پنتالیس ہے اس کی بیٹری ابھی تو اس کو ہم برس چھوٹ کریں گے تھوڑا سا ایک سو سنتی تصویریں بنی ہیں اور پنتالیس کی بیٹری دوبارہ سے کر لیتے ہیں ایک بار اور تو یہ اسی پہ چھوڑا ہم نے اور بیٹری ابھی 45 ہی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ